سوگا تھا آپ سبی کا دنستو کشاگلوٹ ٹیکنلوجی کے اس نئے ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے اورینٹ کی طرف سے ایک وال فین جو کافی لوگ پرچیز کر رہے ہیں فلپ کارڈ پر اب یہ ٹرنڈنگ اور بیس سیلر فین ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس کو پرچیز کر کے دیکھوں اور دیکھوں کیا آخر فیچرز ہیں اس میں اور کیا ایسی خاص باتیں جو کافی لوگ اسے خرید رہے ہیں تو اگر چینل پر نئے ہو یار تو چینل کو سبسکرائب کرو یار اس جو نیچے میں لال سا سبسکرائب کا آپشن دیکھنا اس کو کالا کرو دل کو اچھا لگتا ہے تو چلی آگے باڑھ لیتے ہیں یہ ہم لوگ کا فیچرز ہے کسٹمر ہلپ لائن نمبر اوپر ملی خواہ آپ پاوز کر کے دیکھ سکتے ہیں سی کے بللا گروپ کے طرف سے فین آتا ہے میں پہلے ہی بتا چکا آپ کو اور یہ جو ہے سو اس کے فیچرز ہیں کیا فیچرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو پاوز کر کے اور نہیں تو آپ کو ویب سائٹ پر بھی ڈسکرپشن مل جائیں گے پروپر ڈسکرپشن اس کے بعد چلی بات کر لیتا ہے اس کے سروس کے بارے مگر آپ وارنٹی کلیم کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی طرح کا آفٹر سیل سروس آپ ان نمبر پر کال کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو ان نمبر پر کال کر کے اگر آپ دوستو انٹریسٹڈ ہیں تو کریں فین میں ایک سال کی وارنٹی آتی ہے تو اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو اس کو آپ کلیم کر سکتے ہیں کافی آسان ہے اس کو کلیم کرنا آپ ان کو کال کریں گے ان کو آپ اپنا بل نمبر دیں گے کوئی بل رکھنا پڑے گا اگر آپ آن لائن پرچیز کرتے ہیں تو آپ کے میل آئی ڈی میں رہتا ہے جنرل انوائس میں ان کو بل نمبر دیجئے گا وہ آپ کے گھر پہ آکے آپ کو فین ٹھیک کر کے جائیں گے یعنی تو فین لے کے جائیں گے اور اس کو پھر رپیئر کر کے آپ کے پاس واپس پہنچا جائیں گے تو چلیے دوستو اس کو ان باکس کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر ہمیں کیا کیا ملتا ہے اور آخر ایسی کیا خاص بات ہے جو کافی لوگی سے پرچیز کر رہے ہیں چلیے آگے پڑھ جاتے ہیں اس فین کے ان باکسنگ کے ساتھ اور اس کو ان باکس کر لیتے ہیں میرے پاس نائف نہیں ہے دوستو ان باکسنگ میں اس کو سیزر سے ان باکس کروں گا اور دیکھوں گا کہ آخر اس کے اندر ہمیں ملتا کیا ہے اور اگر یہ فین کے اندر کوئی بھوت بھوت نکلاتے یار مجھے مت کلیم کرنا ہے کہ میں تو یار ان باکسنگ کر رہا ہوں اور ان باکسنگ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے آخر ان باکسنگ کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے ان باکس کرو تو ان باکس اچھے سے کرو کہ ہم لوگ کا فین کا سب سے ٹاپ اور سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اسی کے مدد سے پورے فین کو کنٹرول کیا جا سکتا اور بانکی تو صرف بلیڈز ہیں اور ایسیسریز ہیں جو اس میں لگ جاتے ہیں جو ریپلیس کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ایسا چیز ہے جو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے فین کا تو اس کو آپ ہمیشہ ٹھیک سے رکھیں اور اگر یہ آتا ہے تو اس کو آپ کلیرلی ایسے جگہ پر رکھیں جو سیف ہو کیونکہ اگر یہ چلا گیا یہ خراب ہو گیا تو آپ اس فین کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں چلی آگے بڑھ لیتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں کہ آگے ہمیں کیا کیا ملتا ہے یہ تو پیکٹ ہی نہیں کھل رہا گجب پیکنگ کرتے ہیں کمپنی والے پیکٹ کھلی نہیں رہا چلی اس پیکٹ کو بھی ہم لوگ کاٹ لیں گے اور کاٹنے کے بعد دیکھیں گے ہمیں کیا کیا ملتا ہے تو اس فین کے بارے میں ایک خاص بات جو میں نے نوٹس کی ہے سب سے زیادہ ہے کہ یہ فین جو ہے سو ریموٹ سے چلتا ہے اور اس پرائس رینج میں اس سے اچھا ریموٹ فین آپ کو ملے گا نہیں جو وال پر لگتا ہے اور یہ ایلیڈی ریموٹ کے ساتھ لگتا ہے اور اس میں ایلیڈی لائٹس ہے اس کے مدد سے آپ پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کا فین کا کیا سپیڈ ہے کیا آن ہے یا آف ہے یا کیا آسیلیشن پر ہے موویمنٹ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایلیڈی لگے ہوئے ہیں چار چار آٹھک نو ایلیڈی لگے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو سامنے آپ دیکھ پا رہے ہیں فین کا ہیڈ ہے جس کی مدد سے جہاں پر آپ بلیڈ کو لگائیں گے اور یہ بیک پورشن ہے یہ وہ پورشن ہے جہاں سے آپ فین کو ہینگ کریں گے اور اس کے اندر ایک ہک جائے گا اور آپ اس کو فسا کے اس کے اندر آپ وال پر ماؤنٹ کر سکتے ہیں اس کو کافی سیمپل میکنیز میں آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس کو نہیں تو اگر آپ کے پاس الیکٹریشن ہے تو الیکٹریشن کو ریکومنٹ کیجئے یہ ہم لوگ کا وارنٹی کارڈ ہے وارنٹی کارڈ پر فین کا آئی ڈی لکھا ہوا اور پیچھے ایک کیور کورڈ ہے آپ یہ کانٹیکٹ نمبر سے چلیے اس کو بھی ہم لوگ انڈر اپ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے اس ہیڈ میں اور کیسے آپ اس کو کر سکتے ہیں اسیمبل اسیمبلنگ کا پروسس میں آپ کو دکھانی پاؤں گا کیونکہ اسیمبلنگ کا پروسس میں خود ریکارڈ نہیں کر پایا تھا تو اس اسیمبلنگ کے پروسس کے بارے میں ہم لوگ کسی اگلے ویڈیو میں بات کریں گے اور میں فل ریویو کے ساتھ آ پاؤں گا اگر آپ لوگ چاہیں گے کہ میں بناوں اس ویڈیو کو تو تو چلیے دیکھ لیتے ہیں فرنٹ پہ فرنٹ پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اورینٹ کا لوگو لگا ہوا اور پیچھے جو ہے دو بلیڈز ہیں دو ہیڈز ہیں ایک آگے کا ہیڈ ہے ایک پیچھے کا ہیڈ ہے اور ایک جو ہے سو آپ بلیڈ کے پیچھے کنیٹ کیجئے گا ایک بلیڈ کے آگے کنیٹ کیجئے گا تو چلیے دوستو آگے بڑھ لیتے ہیں ہم لوگ اور دیکھ لیتے ہیں کیا کیا رہا ہے اس بلیڈز کے دیکھ پا رہی ہیں دو ہکس ہیں جس کی مدد سے آپ اس کو لگائیں گے اس کے اندر اور ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کیا اور ہمیں پیکیجز میں کیا کیا مل جاتے ہیں پیکیجز میں کچھ کاس ہے نہیں یہ بلیڈ ہے فین کا کافی لائٹ ویڈ اور کافی فلمزی بلیڈ ہے میں ایک کالٹی سے اتنا خوش نہیں ہوں لیکن اگر لائٹ ویڈ ہے تو اس کی موومنٹ فاسٹ ہوگی اور آپ کو ہوا فاسٹ مل سکے گی اور ایک پلاسٹک بلیڈ ہے تو پلاسٹک بلیڈ کی کالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے میٹل بلیڈز یا سٹیل بلیڈز کے لائک لیکن پھر بھی یہ کالٹی ٹھیک ہے اور یہ ہک ہے یہ وہ ہک ہے جس کی مدد سے آپ فین کو وال ماؤنٹ کر پائیں گے اور اس کو آپ کو ڈرل کر کے دیوال میں یا وال میں سیٹ کرنا ہے تو اس کو میں کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسی دیکھنے میں لگتی ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ کو دیوال کے اندر یہ جو دو پوائنٹس ہیں اس کی مدد سے آپ کو دیوال کے اندر اس کو ڈرل کرنا ہے اس کے بعد آپ جو ہے یہ ہکس میں انسٹالیشن کافی آسان ہے تو آپ لوگ چاہے ہیں تو میں ڈیٹیل ٹوٹوریل ڈال دوں گا اگر آپ لوگ انٹریسٹڈ ہوں گے تو چلیے اور دیکھ لیتے ہیں ہمیں پیکج میں کیا کیا ملتا ہے یہ کوٹس خالی ہیں اور یہ کوٹس میں ہمیں ملتا ہے کیا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں چلیے اس کو ہم لوگ انباکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے کیا اس میں ایسا خاص جو کافی لوگ انٹریسٹڈ ہوتے ہیں اس فین کو انباکس کرنے کے لیے یہ ہم لوگ کا ریموٹ ہے اس ریموٹ کے پیچھے ایک ریموٹ والماؤنٹ سٹینڈ ہے جو جس کے عمل سے آپ ریموٹ کو والماؤنٹ کر سکتے ہیں کافی سیمپل سا پروسیجر ہے آپ کو ریموٹ کا جو سٹینڈ اس کو والماؤنٹ کرنا ہے اس کے اندر فل آپ اس کو ہک کی طرح یوز کر کے اس کو آپ پھسا سکتے ہیں یہ جو ہے آپ آن لائن بھی پچیس کر سکتے ہیں یہ ریموٹ اگر آپ ریموٹ کھو دیتے ہیں تو کیونکہ کافی لوگ کے ساتھ جو میں میرے ساتھ بھی پہلے ہو چکا ریموٹ کھو جاتا ہے ریموٹ خراب ہو جاتا ہے ریموٹ بند پڑ جاتا ہے ریموٹ گر جاتا ہے ریموٹ خراب پڑ جاتا ہے ریموٹ بند پڑ جاتا ہے بہت نارمل سا پروسیجر ہے تو میں اس کا لنک ڈال دوں گا ڈسکرپسن سیکشن میں اور ہمیں کچھ ملتا نہیں اچھا اور دو ایلی ڈی بیٹریز بھی مل جاتا ہے یہ دو ایلی ڈی بیٹریز جو ہیں مل جاتا ہے ہمیں ایوریڈی کی طرف سے یہ جو انہوں نے پرچیس کر کے رکھا ہے اس میں کیونکہ ایوریڈی اور اورینٹ کا کھوئی کنیکشن نہیں ہے میرے بھائی اور اس کے بعد اور کچھ ملتا نہیں ہمیں باکس کنٹنٹس میں باکس کنٹنٹ کچھ خاص ہے نہیں دو تھرمو کال مل جاتے ہیں اور ایک یوزر مینویل مل جاتا ہے تو یوزر مینویل آپ لوگ دیکھ لیجئے یوزر مینویل میں یہ دکھا ہوا ہے کہ کیسے آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دی آئی وائی ہے تو آپ کو خود سے انسٹال کرنا چاہیے کمپنی کا یہ ماننا ہے لیکن اگر آپ ایک الیکٹریشن کو کنسیڈر کریں گے تو میرے سب سے بیٹر رہے گا تو اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو پاوز کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں انسٹالیشن پروسس کافی آسان ہے بیٹری کا بھی انسٹالیشن پروسس دکھا دیا گیا اور آپ ریموٹ کو کیسے یوز کریں گے اور کیسے فیچرز کو یوز کر بائیں ہنڈیڈ پرسنٹ وہ بھی دکھا دیا گیا اس کو کلیننگ اور مینٹیننس بھی آپ کو کیسے کرنا ہے وہ بھی دکھا دیا گیا اور آفٹر سیزن کیر سیزن جب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ وہ بھی اس میں پروپرلی ڈیٹیل نے بتا دیا گیا ٹھیک ہے دوستو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں یاد رکھیں آپ ہیں تو ہم ہیں ہم ہیں تو چل رہی ہے گاڑی پھریں ملیں گے دوستو